بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک و سلم جناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ فوتگی والے گھر پہلی عید کا کیا حکم ہوگا تو دیکھئے سوال ایک طرح سے اہم بھی ہے اور کچھ لاعلمی کی وجہ سے اس سوال کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں تو دیکھئے عید کا حکم ہر گھر میں برابر ہے لیکن یہ بات کہ اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو اور پہلی عید آئے تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا تو دیکھئے شریعت کی طرف سے تین دن کا سوگ جو ہے یہ جائز ہے مگر جس کا عورت کا خامن جو ہے وہ فوت ہو گیا ہو تو اس کے لیے الگ حکم ہے کہ وہ چار مہینے اور دس دن جو ہے وہ اپنے شوہر کے سوگ میں رہے گی لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے تین دن سوگ کرنا یہ جائز ہے اب اس سے زیادہ وہ سوگ کریں گے تو ان کے لیے جائز نہیں ہوگا اور عید والے دن لوگوں کا سوگ سا سما بنانا اور رشتہ داروں کا دوست احباب کا آ کر وہی سوگ والا ایک منظر پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اگر دکھ اور افسوس میں کسی کے آنسوں نکل آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن واویلہ کرنا نوہا کرنا اپنے سر پیٹنا یا اس طرح سوگ والا منظر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ سوگ یہ تین دن جائز ہے اس سے زیادہ آپ سوگ نہیں کر سکتے تو بچوں کو عیدی نہ دینا ان کو اچھے کپڑے نہ پہنانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا نہیں بلکہ یہ اس کو ناراض کرنے والا عمل ہے لہٰذا اگر فوتگی والے گھر میں پہلی عید آتی ہے تو دکھ افسوس تو ہوتا ہے لیکن سوگ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اچھے کپڑے نہ پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے بچوں کو خوش نہ کرنا یا گھر کے اندر کھانے نہ پکانا اور بکھے پیاسے رہنا یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس دن آپ اپنے مرحومین کے لیے احسال سواب کا انتظام کریں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یہی ان کے حق میں بہتر ہے نہ کہ آپ ان کو یاد کر کے روئے اور دوبارہ سوگ منائیں تو اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے جن کے عزیز یا والدین یا رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخش و مغفرت فرمائے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے